بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ پر موجود سوشل میڈیا ویب سائٹ سے اس دور کا بچہ بچہ واقف ہے پہلے پہلے ایک خبر کو پہنچانے میں کافی وقت لگ جاتا تھا لیکن آج انٹرنیٹ نے یہ کام سیکنڈوں تک محدود کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اب معلومات کی فراہمی سے لے کر خبروں کی ترسیل بہت آسان ہو گئی ہے لیکن جہاں انٹرنیٹ کے فوائد ہیں وہاں اس کے وہ تاریخ پہلو بھی ہیں کہ جو ان تمام خوبیوں پر اثر انداز ہو چکی ہیں یا آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے نقصانات انتہائی زیادہ ہیں جس نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو مکمل طور پر تبدیل کر رکھ دیا ہے دور جدید کے اس برے فتنے کے جو نقصانات ہمارے مسلم معاشرے پر اثر انداز ہو چکے ہیں ان میں اہم غلط بیانی مکرو فرید سائبر کرائم بچوں کا پڑائی میں توجہ نہ ہونا نیند کا پورا نہ ہونا بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں ادم دلچسپی میاں بیوی کے ماں بین تعلقات کا خراب ہو جانا اور ان جیسے بے شمار نقصانات ہیں پہلے کسی کو حراسہ کرنے کے لیے اس کا روبرو ہونا ضروری تھا مگر اب آن لائن طور پر حراسہ اور بلیک میل کیا جاتا ہے پھر نوجوانوں پر ان تمام چیزوں کے منفی اثرات جیسے خودکشی، رسوائی، انتقامی کاروائی اور جنسی بیراہروی جیسی بیماریاں نظر آتے ہیں اور سخت سیکیورٹی لگانے کے باوجود ہماری ذاتی معلومات، تصاویر اور ویڈیوز باہر آ سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں آج کی مقبول ترین مگر فضول ترین ایپس جو نوجوانوں میں بہت مشہور ہیں جیسے کہ سنیپ چین، انسٹاگرام، بیگو، ٹینڈر اور ٹک ٹاک وغیرہ جن کا مقصد تفریح اور شغل کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں ہم کتے اور بلیوں کے فلٹرز لگا کے تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں بہارتی اور انگریزی گانوں پر رکس یا لپسنگ کرتے یا پھر چند اجنبی مل کر کسی فورم میں گانے بجانے کی محفل سجاتے اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل کر اپنی اداکاری کے جوہر دکھا کر داد وصول کرتے ہیں اور ساتھ اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں اس کا کوئی بھی تعمیراتی پہلو، منتق یا فائدہ مجھے تو نظر نہیں آتا صرف جن سے مخالف کی واہ واہ سمیٹنے اور ان سے قرب اختیار کرنے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت ان فضولیات میں زائع کر رہے ہیں جس نے محرم غیر محرم کا فرق مٹا دیا اچھے اچھے پڑے لے کے محضب گرانے کے افراد کو میں نے ان بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب محض داد کی کہانی نہیں در حقیقت ہم کسی نہ کسی بہانے جن سے مخالف سے دوستی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور صرف جن سے مخالف نہیں بلکہ ہم جنس پرستی کی پرچار بھی ان ایپس میں زور و شور سے جاری ہیں تکلف سے بے تکلفی کا سفر تیہ کر کے اپنی خواہشی نفس کی تکمیل چاہتے ہیں یاد رہیں یہاں بات مسلم معاشرے کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے اقدار اور افکار ہرگز نہیں والد ان بچوں کو جدید درس کے گیجٹس لاکر بری و سما ہو گئے اب انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ان کے سکول کالج جانے والے کم عمر ناپختا ذہن کس طرف جا رہے ہیں سیلفیز اور ویڈیوز کا شوق محض دات پانے کے لیے بھی ہوتا تو قبول تھا لیکن پھر دوستی پر بروسہ ہو جانے کے بعد ذاتی تفصیلات بھی عام کر دی جاتی ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو صدا ہوتا آیا ہے مردوں کا کچھ نہیں جاتا لیکن حقیقتاً آنچ ہوا کی بیٹی پر آتی ہے موجودہ دور میں ماں کے پاس بھی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے فرصت نہیں کیونکہ وہ خود بھی وہی کتے بلی والی تصاویر لینے میں ہمیں وقت مشخول رہتی ہیں اور اولاد سے زیادہ اپنے آن لائن یعنی اہم کام سرانجام دیے جا رہے ہوتے ہیں یہی حال کچھ میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہیں یہ دونوں بھی ہاتھ میں موبائل تامے پتہ ہی نہیں چلتا کب شام سے رات ہو گئی دونوں اپنے اپنے شوق پورا کرتے مزاج برہم اور ایک دوسرے سے نالا دکائی دیتے ہیں کچھ افراد تو اپنے کالے کرتود چپانے کی غرص سے موبائل میں پاسورٹ بھی لگائے رکھتے ہیں جس سے مزید شک و شہبات جنم لیتے ہیں نتیجتاً نا ختم ہونے والے شکوے شکایات لڑائی جگڑے اور اس طرح فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں خواہن حضرات ہی نہیں زوجہ محترمہ بھی کسی سے کم کیوں ہوں وہ بھی اپنے آپ کو ترم خان سمجھتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ فیس بک پہ لائک کرنے والے مرد حقیقی زندگی میں بھی ان کا باقاعدہ ساتھ نبانے کے اہل ہیں پھر وہ اسی برم میں اپنا گھر توڑنے میں زیادہ دیر نہیں کر دی اور چل پڑتی ہیں ایک سراب کے پیچھے پھر شادی کا وعدہ کرنے اور زمین و آسمان کی قسمے کانے والے مرد اکثر ان سے پیچھا چڑھانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کیونکہ کیل تماشا ختم ہوا چاہتا ہے اور اگر اس کوکلے تعلق کی بنیاد پر کوئی رشتہ بن بھی جائے تو ناکام ہوتا ہے اگلے ہی دن وہ شخص دنیا کا سب سے برا اور بدگردار انسان محسوس ہوتا ہے کیونکہ لاحاصل سے حاصل کے اس سفر میں انسان کی قدر میں واضح کمی آ جاتی ہیں یقینا انٹرنیٹ نے رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے میں تو ہرگز یہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ دور جدید میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ ہی اس کا استعمال ترک کرنا ممکن ہے مگر صحیح غلط کا فرق معلوم ہونا اور اعتدال بہت ضروری ہے اس لیے سوچنے سمجھنے سے کاسر افراد اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی مشکل بنا رہے ہیں رشتوں کی کمزوری یا ناکامی کا ایک سبب ٹیکنالوجی کا بے جا استعمال بھی ہیں شروع شروع میں کوئی غلطی یا گناہ ہم ارادتا نہیں کر دے اور ابتدا میں وہ شغل ہی ہوتا ہے یا محض وقت گزاری اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری ضرورت بن جاتا ہے ان ایپس میں بھی کچھ ایسا ہی نشا ہے جس نے محرم نہ محرم کے فرق کو مٹا دیا ہے برائی جب عام ہو جائے تو وہ برائی نہیں ٹرینڈ بن جاتی ہے اب یہ سب ہمارا طرز زندگی بن گیا ہے آج ماہ کے پاس اولاد کے لیے اولاد کے پاس والدین کے لیے اور میاں بیوی کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ اب یہ معمول کا حصہ ہے ممکن ہے گھر کے بزرگ جو اس ٹکنالوجی سے نہ آشنا ہیں وہ اس تبدیلی پر ضرور فکر مند ہوتے ہوں گے مگر ان کے لیے بھی وقت کسی کے پاس نہیں کانوں میں لگی ہینڈ فری نے ہماری نوجوہ نسل کو واقعہ تن بہرہ بنا دیا ہے اگرچہ سماجی ویب سائٹس کے ذریعے جہاں غیروں سے فاصلے مٹ گئے پر افسوس یہی فاصلے اپنوں سے پڑ گئے آج ہمارے پاس اپنوں کو دینے کے لیے چند ساتے بھی نہیں ہاں مگر غیروں کے لیے سب کچھ وقف کر دیا بظاہر نظر آنے والا یہ شغل ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے اس کے اثرات آپ موجودہ اور آنے والی نسلوں میں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ وبا ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے یہ جھوٹو فریب ہماری تحزیب و تمدن نہیں ہاں مگر ایک مغربی جال ضرور ہے جس نے ہمیں بری طرح جکڑ لیا ہے آج فتنے کا دور ہے اور ترہ ترہ کے فتنے فساد دیکھنا روز کا معمول بن گیا ہے مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں کہ قیامت بہت نزدی اور یہ سب اسی کے آثار ہیں ہمارا معاشرہ تباہی اور اخلاقی پستی کی طرف گامزن ہے غور طلب بات یہ ہے کہ دین سے دور دنیا میں مشغول ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ آخرت کے لیے بھی اپنی تیاری کرنی ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نفس کے ناسور کو مارنا پڑتا ہے اگر اسی طرح شب و روز گزرتے گئے تو روز قیامت اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے کاش ہم یہ بات جل سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی محس ایک دوکے کے سوا کچھ نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بلی ایمان کرے آمین